ہیلو دوستو ویلکم بیک ٹو مای چینل اگر آپ نے بھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اپیسوڈ ٹو کی شروعات میں شو جیانگ سے کہتا ہے کہ اس دفعہ انیورسری پر تھی مارکٹنگ بر زیادہ پیسے نہیں خرچ کیا گیا یہ اتنا گرینڈ ایونٹ نہیں تھا جیانگ کہتے کہ اس انڈسٹری میں رینے کے لیے ہمیں اس طرح کی سٹائل کی ضرورت نہیں ہے شروع کہتے کہ تمہاری جو لائف سٹریم تھی کل کی وہ تو بہت سٹائلش تھی اور امپریسیو بھی ایک ہی دن میں ملین ڈالرز خرچ کر دئیے گئے کیا تمہارے ڈیڈ نے اس کا وزڈ اپروف کیا تھا جیانگ کہتے کہ تم نے ہونگ کونگ میں کئی سال ایزا انویسٹر کام کیا ہے تو تم نے کیا واپس آنے کے بعد اپنا پرفیشن بدل کر ریال اسٹیڈ انویسمنٹ میں سوچ کرنے کا سوچا ہے اور پھیکنے لگتے کہ اگر زیادہ ٹھیک سے بات کی جائے تو ابھی تمہارے پاس کوئی جو بھی نہیں ہے شروع کہتا ہے کہ تم تو مجھے بہت ہی اچھے سے جانتی ہو اس کا یہ مطلب ہے کہ میس جیانگ بھی میرے میں انٹرسٹڈ ہیں یہ سننے کے بعد جیانگ چلی جاتی ہے اب یہ دونوں جیانگ کے ڈیڈ کے آفس میں آتے ہیں شروع جیانگ کے ڈیڈ سے اپنا ریڈکشن کرواتا ہے جب ان سے اپنا ہاتھ ملانے کے لیے بڑھاتا ہے تو یہ اس کے ساتھ ہاتھ بھی صحیح سے نہیں ملاتے اور اس کو بیٹھنے کا کہہ دیتے ہیں جیانگ چی شنگ کہتا ہے کہ باؤ شنگ میں لوگ کیا بہت جلدی میں ہیں تم نے ابھی باؤ شنگ جوائن بھی نہیں کی ہے اور تم ان کی ایک بہت پڑے لینڈ بائنگ پروجیکٹ میں مدد کر رہے ہو شروع کہتا ہے کہ اپنی انڈسٹری کے سینئر سے میں کچھ بھی نہیں چھپا سکتا ہوں جیانگ چی شنگ کہنے لگتا ہے کہ کیا انہوں نے تمہیں نہیں بتایا کہ ہمارا گروپ تینگ یو کو سیل نہیں کر رہا ہے مسٹر یین اب سوینگ پر غصہ کر رہے ہوتے ہیں کہ تم نے ہمیں بتایا ہی نہیں کہ تمہارے سوشل میڈیا پر ٹو میلین فالورز ہیں تم اپنا انفلوینس استعمال کر کے ایڈریزمنٹس تو حاصل کر سکتی ہو لیکن تم ہمارے کمپیٹیٹر کو ہی سپورٹ کرنے چلی گئی جب سے اینڈڈا بنا ہے یہ پہلی بار ہے کہ ہم اپنے کمپیٹیٹر کے ساتھ ٹرینڈک میں ہیں زاؤینگ پوچھتی کہ کمپنی اس مسئلے کو کیسے ڈیل کرنے کا سوچ رہی ہے مسٹر یین کہتا ہے کہ تم جاؤ یہاں سے جیانگ چوشنگ شو کو جوتے دیتے ہیں پہننے کے لیے اتنے میں یہاں پر یوشن آتی ہے تو جیانگ شو سے کہتی ہے کہ تم ان جوتوں کو نہیں پہن سکتے ہو اور میرے ساتھ باہر آؤ شو باہر آ کر جیانگ سے کہتا ہے کہ ہم دونے دوسرے کو ویچائٹ پر ایٹ کر لیتے ہیں تو جیانگ کہتا ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے ویسے بھی میں جیت گئی ہوں اب میرے سامنے دوبارہ مت آنا شو کہتا ہے کہ کل رات میں نے تم سے جو کچھ بھی کہا تھا وہ میں نے ڈرنک ہو کر کہا تھا جیانگ کہتا ہے کہ تم بے شرموں کی طرح بیہیف کر رہے ہو شو کہتا ہے کہ ابھی ہم ساتھ تھے اور ایڈلٹس میوچل فائدی کیلئے ایک ساتھ ہوتے ہیں ابھی اپنا فون جیانگ کو دے رہا ہوتا ہے تاکہ یہ ویچائٹ پر ایک دوسرے کو ایٹ کر سکیں تو جیانگ کہتا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ ہم دوروں کسی بھی چیز سے ایک دوسرے کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں شو کہتا ہے تم مجھے کانٹیکٹ کر سکتی ہو جب تمہیں اپنے ایسٹس بیچنے ہو جیسا کہ تم جانتی ہو کہ میں صرف ریل اسٹیٹ میں ہی انویسٹ نہیں کرتا ہوں بلکہ میں پار ٹائم جوب کے طور پر بیڈ ایسٹس سے ڈیل کرتا ہوں جیانگ کہتا ہے کہ میرے گروپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے یہ کہہ کر جیانگیاں سے چلی چاہتی ہے یوشن جیانگ چیشن کو بتا رہی ہوتی ہے کہ ہم نے سپلائرز کے کئی ملین یون دینے ہیں جیانگ چیشن یہ پیسے واپس کرنے کے لیے یوشن سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی کچھ انویسمنٹس نکالنی ہوں گی یوشن پریشان ہوتی ہے تو جیانگ چیشن کہتا ہے کہ پریشان نہیں ہوں میں نے جانگ کے ساتھ ڈیل کی ہے اگر ضرورت پڑی تو وہ ہماری بیک سپورٹ بنیں گے پھر یوشن جیانگ چیشن کو میڈیسن دیتی اور اسے پوچھتی ہے کہ کیا تم نے گاؤی کو کانٹیکٹ کیا ہے جیانگ چیشن کہتا ہے کہ کیوں کیا ہوا ہے تو یہ بتانے لگتی ہے کہ شینگیو جو کی پیس لون سے ہے اس سے ہمیں گاؤی ہی نہیں انٹریڈیوز کروایا تھا کچھ ٹائم پہلے میں شینگیو کو کانٹیکٹ کرنا چاہ رہی تھی لیکن میں اسے تلاش نہیں کر سکی اور کل جب میں نے گاؤی کو کال کی تو اس نے بھی میری کال نہیں اٹھائی جیانگ چیشن کہتا ہے کہ یہ بہت زیادہ انٹروورٹ ہے اور اس کے بعد یوشن یہاں سے چلی جاتی ہے اور اب جیانگ چیشن گاؤی کو کال کر رہا ہوتا ہے گاؤی لیڈو ڈپارٹمنٹ سٹور کا سینئر اگزیکٹیو ہے اور یہ گاؤ چیشن کی کال کو اگنور کر دیتا ہے جاوینگ جب آج اپنے آفیس سے نکلتی ہے تو یہاں پر جیانگ آئی ہوتی ہے جیانگ کہنے لگتی ہے کہ اینیڈا کے لیے تمہیں نکالنا کافی مشکل فیصلہ لگ رہا ہے جاوینگ کہتی ہے کہ آخر تم کونسی کیم کھیل رہی ہو تو جیانگ کہنے لگتی ہے کہ میں تمہیں بتایا تھا کہ مجھے تمہارے ڈزائنز پسند ہیں اور میں آج یہاں پر تمہیں تینگیو کے لیے چیف ڈزائنر کے طور پر ہائر کرنے کے لیے آئی ہوں جاوینگ کہتی ہے کہ تم تینگیو کو صحیح سے جانتی نہیں ہو جبکہ تم نے مجھے تینگیو میں ڈزائنر ہائر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے میں سوچتی ہوں کہ مجھے تمہاری ہردرمی کی تریف کرنی چاہیے یا تمہاری بیوکوفی پر ہسنا چاہیے جیانگ کہتی ہے کہ تمہیں اتنا جذبات ہی ہو کر نہیں سوچنا چاہیے جاوینگ کہتی ہے کہ تینگیو فیکٹری فری یونیکون گروپ کے لیے بیس سالوں سے کام کر رہی ہے تینگیو کی تو اپنی کوئی پروڈکٹ ہی نہیں ہے اصل میں تینگیو مجھے ایسا ڈزائنر ہائر کرنا ڈیزرب نہیں کرتا یہ کہہ کر یہ چلی جاتی ہے اور اس بات پر جیانگ کو بھی کافی حصہ آ گیا ہوتا ہے اس کے بعد گانگ لی شو کو بتاتا ہے کہ اس ٹائم فری یونیکون گروپ فائنینشل پرابلم کو فیز کر رہا ہے شو کہتا ہے کہ اگر ایک دفعہ شنگو کے غائب ہونے کی خبر لیک ہو گئی تو یونیکون فری گروپ بہت بڑے ٹرائسز میں آ جائے گا گانگ لی کہتا ہے کہ تینگیو والا لینڈ لینے کے لیے کیوں نہ ہم شنگو کے غائب ہونے کی خبر کو تیزی سے پھیلائیں اب جیانگ اپنے ڈیڈ کو تینگیو لے کر آئی ہوتی ہے جیانگ یہاں پر لائٹ آن کرتی ہے اور فیکٹری کے اوپر تینگیو شوز لکھا آ رہا ہوتا ہے جسے اس کے ڈیڈ بہت غور سے دیکھنے لگتے ہیں اور پھر یہ اپنے ڈیڈ کو ایک شوز کا باکس دیتی ہے جیانگ کہتی ہے کہ آپ اکثر کہتے ہیں کہ تینگیو ہی فری یونیکون کا سٹارٹک پوائنٹ ہے اور آپ کا بھی اسی لئے آپ تینگیو کو بیشنا نہیں چاہتے ہیں اور میں نے تینگیو کے فرسٹ پیچ کے شوز ڈھون لیے ہیں جو آپ نے تیس سال پہلے بیچے تھے اس کو دیکھ کر ڈیڈ ایموشنل ہو جاتے ہیں ڈیڈ جیانگ سے کہتے ہیں کہ تم پہلی دفعہ کسی لڑکے کو میرے سے ملوانے کے لے کر آئی تھی جیانگ کہتی ہے کہ آپ جسا سوچنے میں سا کچھ بھی نہیں ہے میں نے تو بس اس انویسٹر شو کے ساتھ ایک شرط لگائی تھی ڈیڈ کہتے ہیں کہ ہمجھے یہ سن کر خوشی ہوئی ہے اور ڈیڈ کہنے لگتے ہیں کہ شو بہت ہی سمارٹ اور اپنے کام کو لے کر پیشنیٹ ہے اگر تم اس کو پسند کروگی تو مجھے تمہاری فکر ہوگی جیانگ کہتی کہ میری نظر میں تو میرے ڈیڈ سے بہتر کوئی بھی نہیں ہے جیانگ کو اپنے بچپن یاد آ رہا ہوتا ہے پھر یہ گاؤی کو میسج کر کے پوچھتے ہیں کہ تم آج کل کہاں بھی سی ہو پھر سے جیانگ کے بچپن کا سین دکھایا جاتا ہے اس کو بچپن میں اپنے میٹس ٹیسٹ میں اچھے مارکس نہیں ملے ہوتے تو یہ اپنے ڈیڈ سے کہتی ہے کہ گاؤی مجھے فیوچر میں پڑھائے گا کیونکہ اس کا میٹس بہت اچھا ہے تو ڈیڈ جیانگ کو بتاتے ہیں کہ یہ میرے بہت اچھے دوست کا بیٹا ہے اور اب سے یہ ہمارے ساتھی رہے گا اور تم اس کو برادر گاؤی بلاؤگی اور اگلی صبح جیانگ کو ایک فون کال آتی ہے جس کو سن کر یہ بہت زیادہ حیران ہوتی ہے اور اب پوری انڈسٹری میں شنگیو کے بھاگنے کے خبر پھیل گئی ہوتی ہے اور اب سارے لوگ پر ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں فری یونیکون گروپ کے خلاف کہ ہمیں ہمارے پیسے واپس دو یہ سب دیکھ کر جیانگ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور گاؤی کو کال کرتی ہے گاؤی اس کی کال اٹھاتا ہے تو یہ گاؤی کو بتاتی ہے کہ کمپنی میں کچھ ہو گیا ہے تو گاؤی کہتا ہے کہ مجھے بھی بہت ضروری کام کرنا ہے اس لیے تم اپنا خیال رکھو یہ کہہ کر یہ کال بند کر دیتا ہے جیانگ چیشن بہت پریشان ہوتا ہے یہ گاؤی کو کال کر کے کہتا ہے کہ شنگیو سے تم نے مجھے انٹریوز کروایا تھا اور تم ہی نے مجھ سے کہا تھا کہ میں پیس لون میں انویسٹ کروں گاؤی اپنے انکل سے معافی مانگتا ہے تو جیانگ چیشن کہتا ہے کہ کیا تم نے یہ جانبوچ کے کیا تھا تو گاؤی کال بند کر دیتا ہے گاؤی بہت ہی مسٹیریس دکھائی دے رہا ہوتا یہ کہتا ہے کہ جیانگ چیشن کا اکاؤنٹ کینسل کرنے کا ٹائم آ گیا ہے اور گاؤی یہ باتیں اپنے ڈیٹ سے کہہ رہا ہوتا ہے اور ڈیٹ کہتے ہیں کہ ہم جیت گئے اب جلدی میں یو شن جیانگ چیشن کے پاس آتی ہے کہ شنگیو پکڑا گیا ہے اور پیس لون ختم ہو گئی ہے اور یہ سنتے ہی جیانگ چیشن بے ہوش ہو جاتا ہے اب جیانگ شو سے ملنے کے لیے آئی ہوتی ہے یہ شو کو کہتی ہے کہ میں یہاں پر تینگیو کے لیے آئی ہوں تو شو کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں اور یہ اس کو اپنا فون دکھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ کیا تم یہ پرائز ایکسپٹ کروگی یہ پرائز بہت ہی کم ہوتی ہے جس کو دیکھ کر جیانگ کہتے ہیں کہ تم کتنے بے شرح ہو جو اس سیچویشن کا فائدہ اٹھا رہے ہو اسی طرف جیانگ کی ڈیٹ کو ہسپریل لکھا جایا جا رہا ہوتا ہے شو کہتے ہیں کہ ویسے بھی ان حالات میں یہ پرائز بہت ہی ریزنیبل ہے لیکن یہ تمہاری چوائز ہے کہ تم اس کو قبول کرتی ہو پہلے کہا تھا کہ میرے ڈیٹ اس انڈسٹری کا گوڈ ہے تو شو کہتا ہے کہ اگر تمہارے ڈیٹ گوڈ بھی ہوں تب بھی ایسا ممکن نہیں ہے یہ سن کر جیانگ کو غصہ آ جاتا ہے اور یہ پانی کا گلاس اس کے چہرے پر پھینک دیتی ہے ایسا کرکہ کیاں سے چلی جاتی ہے شو بھی اس کے پیچھے آتا ہے لیکن اس کو ایک کال آ جاتی ہے یہ کال سن کر شو بہت ہی حیران ہو جاتا ہے جیانگ کو بھی کال آئی ہوتی ہے جس کو سننے کے بعد یہ رو رہی ہوتی ہے جیانگ کی ڈیٹ کی دیت ہو گئی ہوتی ہے اور آج اس کے ڈیٹ کا فنورل ہوتا ہے لیکن اپنے ڈیٹ کی ڈیٹ کی وجہ سے جیانگ بہت صدمے میں ہوتی ہے جبکہ دوسری طرف شو سلیبریٹ کر رہا ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے تینگیو خرید لیا ہوتا ہے اور اس کامیابی کے بعد باوشنگ میں شو کو اس کا اپنا آفیس بھی مل گیا ہوتا ہے جب فنورل ہال سے سارے چلے جاتے ہیں تو جیانگ اکیلے بیٹھ کر اپنی ڈیٹ کی تصویر کو پکڑ کر رو رہی ہوتی ہے آج سنو فالنگ ہو رہی ہوتی ہے اور جیانگ اسی حالت میں باہر پھر رہی ہوتی ہے یہاں پر شو آتا ہے اور اسے جیانگ کو ایسے دیکھ کر دکھ ہو رہا ہوتا ہے جیانگ اس کے پاس سے ہی گزر جاتی ہے جیانگ کو تو شاید پتہ ہی نہیں چلتا کہ شو یہاں پر ہے فری یونکون گروپ نے کچھ فینینشل کونٹریکٹ کیے ہوتے ہیں اور ان پر ون بلین گون کا کرزہ ہوتا ہے اپنے ڈیٹ کی ڈیٹ کے بعد اب جیانگ فری یونکون گروپ کی ہیڈ بن گئی ہوتی ہے یہ نیوز شو کے ساتھ تاؤ دیکھ رہا ہوتا ہے تاؤ کہتا ہے کہ جیانگ کو وراثت میں ایک بہت بڑا کرزہ ملا ہے شو کہتا ہے کہ یہ گیم بہت جلدی ختم ہونے باری ہے تاؤ کہتا ہے کہ اگر تم جیانگ کی جگہ پر ہوتے تو تم کیا کرتے شو کہتے کہ اتنا بڑا کرزہ میں اپنی وراثت پر ہی گیو اپ کر دیتا کیونکہ یہی سب سے اکل مندانہ راستہ ہے جیانگ اب اپنی کمپنی کے سارے اگزیکیٹیوز کے ساتھ میٹنگ کرتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ میں اپنے گروپ کو کرزے سے آزاد کروانا چاہتی ہوں یہ سنکہ مسٹر وانگ کہنی لگتے ہیں کہ جو پلان تم نے ہمیں ابھی بتایا ہے یہ صرف فینٹسی ہے اور تم تو بزنس کرنا بھی نہیں جانتی تم یہ سب کچھ کیسے ہینڈل کروگی جیانگ کہتے کہ میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ فری یونیکون گروپ کو اس کرائیسس سے نکالنے کے لیے میری مدد کریں یہ تین آدمی تو یہاں سے اٹھ کر چلے چاہتے ہیں جیانگ کہنے لگتے کہ تمہارے ڈیڈ نے تمہیں ہمیشہ ہی پروٹیکٹ کیا ہے لیکن یہ مارکٹ بہت ظالم ہے اور اب تم ان کا شکار ہو یہی حقیقت ہے یہ کہنے کے بعد جیانگ بھی کہاں سے چلا جاتا ہے جیانگ سڑک پر پاگلوں کی طرح گاڑی چلا رہی ہوتی ہے کیونکہ سبھی لوگ اس کو یہ کہہ رہے ہوتے کہ تمہارے ڈیڈ اس گروپ کو نہیں بچا پائے تو تم بھی نہیں بچا سکتی تمہیں ابروڈ جا کر شادی کر لینی چاہیے جب سگنل پر اس کی گاڑی رکتی ہے تو اپوسیٹ سائٹ پر گاڑی میں شو ہوتا ہے جو اس کو دیکھ لیتا ہے اور پھر اس کی گاڑی کا پیچھا کرنے لگتا ہے جیانگ بہت سپیڈ میں چلا رہی ہوتی اور ایک گاڑی سامنے سے آ رہی ہوتی ہے شو بھی یہ دیکھ کر گھبرا جاتا ہے جیانگ کا اس کار کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہوگا یا نہیں یہ نیکسٹ اپیسوڈ میں پتا چلے گا اور اسی مومنٹ پر یہ اپیسوڈ ختم ہو جاتی ہے